اوم شانتی گوڈ مارننگ چار ستمبر دو ہزار بائیس میٹھے میٹھے بابا کی میٹھی میٹھی مرلی کا میٹھا میٹھا منن ہم سب فرشتے مل کر باب دادا کے ساتھ کرتے ہیں باب دادا سندلی پر بیٹھے ہیں اور ہم سب فرشتے باب دادا کے سامنے بیٹھے ہیں باب دادا درشتی دے رہے ہیں اور بابا نے اپنا وردانی ہاتھ میرے مستق پر رکھا اور مجھے سمرتی کا تلک لگایا اور پھر بابا نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر وردان دیا بچے سمپون فرشتہ بھو سمپون فرشتہ بھو بابا بولے آج کی مرلی سے کیا شکشہ ہے لی میٹھے بابا سنڈے کی مرلی تو آپ کی بہت پیاری شکشہ بھری ہوتی ہے آج کی مرلی جو ہے ان کا ریوائز جو کورس ہے ایک چار نائنٹی ٹو کا ہے بابا آج آپ نے ہمیں مرلی میں کہا کہ اگر اڑتی کلا کانوہو کرنا ہے نا تو اس کے لیے دو باتوں کا بیلنس بنانا ہے اور وہ دو باتیں آپ نے بابا بتائی گیان یکت بھاونہ اور سنیہ یکت یوگ اب اڑتی کلا کانوہو ارتھارت فرشتہ بننا ہے تو کیونکہ بابا آج وردان میں بھی آپ نے کہا سمپون فرشتہ بھو اگر مجھ آتما کو سمپون فرشتہ بننا ہے تو مجھے دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز کا بیلنس بنا کے رکھو سب چیزوں کا بیلنس ضروری ہے جب بیلنس بنا کے چلتے ہیں تو جیون میں رس آتا ہے ایسی بابا آج آپ نے کہا کہ اگر آپ نے فرشتہ بننا ہے تو ان دو باتوں کا بیلنس بنانا ہے اور وہ ہے گیان یکت بھاونہ اور سنیہ یکت یوگ بھاونہ میں بھی بہت بھاونہ ہوتی ہے بہت سنے کرتے ہیں لیکن بھاونہ میں کھو جائیں گے سنے بھی ہوگا لیکن جو بھاونہ میں جس آتما کو کیونکہ بابا کہتا ہے نا بھاونہ میں بھاونہ میں کھو جائیں گے گیان اور یوگ تو بابا آج آپ نے اپنے بچوں کو دیکھا کون سے بچوں کو بابا نے کہا آج باب دادا اپنے سنہی بھاونہ مورت آتماؤں اور گیان سروپ یوگی آتماؤں کو دیکھ رہے ہیں آج بابا سپیشل ان آتماؤں کو دیکھ رہے ہیں جو سنہی بھاونہ مورت بھی ہیں اور گیان سروپ یوگی آتماؤں بھی ہیں بابا نے کہا مجھے دونوں آتمائیں بہت پریئے ہیں کیونکہ دونوں آتمائیں جو ہے نا باب سے اپنے اپنے یتھا سنے اور بھاونہ پرمان پرتکش فل ورسے کے ادھکاری ہیں بابا ہمیں ورسہ دے رہا ہے تو میں آتماؤں بابا سے ورسہ لے رہی ہوں لیکن میں کون سی آتماؤں ہوں آج بابا گیان یکت بھاونہ اور سنے یکت بھاونہ کا سارا کنٹراسٹ کلیر کر رہے ہیں بابا نے کہا گیان سروپ یوگی تو آتمائیں اپنے شکتی پرمان باب کے سمیپ سمان سرو شکتیوں کی انبھوتی کا ورسہ پرابت کر رہی ہیں جو آتمائیں گیان سروپ ہیں اور شکتی پرمان ہے مطلب اپنے باب نے کہا گیان سروپ یوگی تو آتمائیں ہیں جنہوں نے بابا کے گیان کو اچھی طرح دھارن کیا سمجھا بھی اور اس گیان کو اپنے اندر اپلائی بھی کیا اور اس گیان سروپ میں یوگی آتمائیں بنیں کیونکہ جب بابا نے آکر جب ہمیں گیان دیا جب تک گیان نہیں تھا یوگ بھی نہیں تھا اب گیان ملنے سے ہم یوگی آتمائیں بن گئے اگر کسی آتمہ کی کسی بھی بات کی نالیج نہ ہونا تو وہ کام اچھے سے نہیں ہوتا اور جب ایک بار نالیج ہو جائے تو وہ فٹا فٹ وہ کام ہو جاتا ہے تو ایسی جب بابا نے گیان کی ہمیں سنگم پر آکر بابا نے ہمیں گیان دیا اور اس گیان کو میں نے اپنے اندر دھارن کیا تو اس گیان کو دھارن کرنے سے ہمارا یوگ بھی اچھا ہو گیا پھر بابا نے کہا جو سنے اور بھاونہ مرت بچے ہیں نا وہ صدا بھاونہ کے قارن یاد میں رہتے ہیں جن کو جو بچے سنے بھی ہیں بھاونہ مرت بھی ہیں وہ بھاونہ کے قارن یاد میں تو رہتے ہیں باپ سے پیار کا انوبہ بھی کرتے ہیں وہ شکتی کا انوبہ بابا نے کہا بھاونہ کے فلسوروپ میں کرتے ہیں لیکن پھر بابا نے ان کے لئے لیکن لگایا بابا نے کہا لیکن صدا اور سرو شکتیاں انوبہ نہیں کرتے جو بھاونہ مرت بچے ہیں وہ بابا کو یاد بھی کرتے ہیں شکتیوں کا بھی انوبہ کرتے ہیں لیکن بابا نے کہا صدا اور سرو شکتیاں انوبہ نہیں کرتے اور بابا کیا کہتا ہے کہ بچے صدا کیا کرنا ہے صدا ایسا انوبہ ہو کہ میں صدا سرو شکتیوں سے سمپن آتمہ ہوں تو میں آتمہ اب چیک کروں کہ میں بس بھاونہ بھاونہ میں ہی بابا کو یاد کرتے ہوں کہ یا گیان کو اچھے طرح سمجھ کر بابا کی یاد میں رہتے ہوں جتنا میں بابا کے ساتھ رہوں گی بابا نے آج بتایا مرلی کے اندر پر فرسٹ کی نشانی کیا ہے فرسٹ آتمہ وہ گی جو صدا باب کے ساتھ رہے گی بابا نے آج مرلی میں ایک بات اور بولی کہ جیسے شریر کا ستھان ہے نا شریر کا ستھان کے لئے پوچھے نا کہ آتمہ پوچھے بھی آپ کہاں رہتے ہو تو ایک دم فوراں اپنے گھر کا ایڈرس بتائیں گے لیکن آتمہ کہاں رہتی ہے تو میں سارا دن مجھے یاد رہتا ہے کہ میں آتمہ تو پرم دھام کی رہنے والی ہوں مجھ آتمہ کا اصلی گھر تو پرم دھام ہے تو یہ پریکٹس ہو جائے کہ میں آتمہ بار بار اپنے گھر جاؤں پھر بابا نے کہا جو گھان سروپ یوگی تو آتمہ ہوں گی نا وہ سروپ شکتیوں کا تو انباب کریں گی سدا اور ان سروپ شکتیوں دوارا نا سہج ویجائی بننے کا وشیش انباب بھی کرتی ہیں کیونکہ ساری شکتیاں مجھ میں ہیں تو ویجائی میری ہوئی پڑی ہے ویجائی بھو کا وردان جو بابا نے دیا تو وہ جب میرے پاس جو پہلوان ہوگا دنیا میں بھی جس کے اندر طاقت ہوگی تو وہ اپنے آپ کو اچھے سے سمجھ جائے گا کہ میری ویجائی ہوئی پڑی ہے کیونکہ اس میں شکتی ہیں تو ایسی مجھ آتمہ میں اگر میں انباب کرتی ہوں کہ سدا سرو شکتیوں سے بھرپور ہوں میں تو میں ویجائی کا بھی انباب کروں گی بابا نے کہا سمانتہ کا انباب کرتی ہو تو دونوں پرکار کے بچے وردھی کو پرابت کر رہے ہیں وردھی کو دونوں پرکار کے بچے پرابت کر رہے ہیں لیکن کون زیادہ پرابت کر رہا ہے جو گیان یکت ہے اور سنے یکت آتمہ ہے پھر بابا نے کہا سدا اچل اٹل ستیتی کا انباب یوگی تو آتمہ ہی کرتی ہیں کونسی آتمہ ہے جو سدا اچل اور اٹل رہتی ہیں وہ ہے یوگی تو آتمہ ہے تو میں آتمہ سدا اچل اٹل رہتی ہوں ہر ستیتی میں کوئی بھی پرستیتی آئے میں جلدی ڈگمگا تو نہیں جاتی یا چھوٹی سی بات بھی میں ہلچل میں تو نہیں آ جاتی بابا نے کہا جو سنے یا بھاونہ سروپ آتمہ ہے نا وہ بھاونہ سے سنے سے آگے بڑھ گئی ہیں لیکن سدا ویجائی نہیں ہے جن کو جو بھاونہ میں ہیں بہیوئی ہیں جو سنے ہی ہیں لیکن وہ آگے تو بڑھ نہیں ہیں لیکن بابا نے کہا سدا ویجائی نہیں ہوتی وہ سدا ویجائی کون ہوتی ہے جو سدا بابا کی یاد کا یوگی تو آتمہ ستیتی کا انباب کرتی ہے پھر بابا نے بولا آج بابا نے بہت سمپل بات میں کہہ دیا کہ گیان یکت بھاونہ اور سنے یکت یوگ یہ بہت ضروری ہے روکھا روکھا یوگ یا روکھا روکھا گیان نہیں چلے گا پھر بابا نے کہا سنے آتموں کے من میں مخ میں سدا بابا بابا ہے جو سنے ی آتمہ ہیں ان کے مخ میں بھی من میں بھی سدا بابا بابا تو ہے بابا نے کہا اس کاران سے جب ان کے من میں بابا بابا ہے ہر بار بابا کو یاد کرتے ہیں تو اس کاران نہ سمیں پرتی سمیں سیوگ پرابت ہوتا رہتا ہے انہیں سیوگ ملتا رہتا ان آتموں کو جو سنے ی آتمہ ہیں بابا بابا بھی کرتے رہتے ہیں لیکن گیان اور یوگ گیانی تو آتمہ بابا کہتا نا تو گیانی تو آتمہ کتنے بنے ہیں پھر بابا نے کہا بھاونا کا فل جو بھاونا کا فل ہے نا سمیں پرمان باب دوارہ پرابت ہوتا ہی ہے جو بھاونا والی آتمہ ہیں ان کو سمیں پرمان بابا دوارہ جو ہے نا فل پرابت ہوتا ہی جاتا ہے لیکن بابا ہے پھر ان کے لئے لیکن لگا رہا ہے لیکن سمان بننے میں یوگی بابا نے کہا لیکن سمان بننے میں گیانی یوگی تو آتمہ سمیپ ہے کونسی آتمہ سمیپ ہے جو گیانی بھی ہے اور یوگی بھی ہے پھر بابا نے کہا اس لئے جو بھاونا اور گیان سروب بننے کا لکشے رکھو بھاونا بھی ہو لیکن گیان سروب بھی ہو اس کا لکشے رکھنا ہے بابا نے کہا جتنی بھاونا ہو بھاونا ہو اتنا ہی گیان سروب بھی ہو جتنی کسی آتما کے پرتی بھاونہ ہے نا تو اتنا اپنے اندر گیان بھی ہونا چاہیے جب ہم بھاونہ تو ہے اب میں کسی آتما کو سمجھانا چاہتی ہوں اور وہ گیان نہیں ہے تو پھر اس آتما کا ادھار کیسے ہوگا گیان بھی پورا ہو یوگ بھی ہو لیکن بھاونہ بھی ہو اور سنے بھی ہو پھر بابا بولے صرف بھاونہ و صرف گیان یہ بھی سمپونتا نہیں ہے بابا نے کہا صرف بھاونہ و صرف گیان یہ بھی سمپونتا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کیا چیئے سمپون بڑھنے کے لئے بابا نے کہا گیان یکت بھاونہ اور سنے سمپن یوگی آتما یہ دونوں کا بیلنس سہج اڑتی کلا کا نبھو کراتا ہے اگر فرشتہ بننا ہے تو بابا نے آج ہیل لائن میں بھی بولا کہ گیان یکت بھاونہ سنے سمپن یوگی آتما یہ دونوں کا بیلنس سہج اڑتی کلا کا نبھو کرتا ہے ارتھات فرشتہ بنا دے گا پھر بابا نے کہا باب سمان ارتھات دونوں کی سمانتہ اگر باب سمان بننا ہے تو ان دونوں میں سمانتہ چاہیے تو آج میں اپنے آپ کو چیک کروں ہر ایک پوائنٹ پر کہ میں آتما گیان یکت بھاونہ بھی ہے اور سنے یکت یوگ بھی ہے تب کلیان ہوگا تب میں فرشتہ بنوں گا پھر بابا نے کہا کہ وشو کی سیوہ کون سی آتمایں کریں گے وشو کی سیوہ بھی ہے وشو گلوپ پر بیٹھ کر وشو کی سیوہ کرنی ہے لیکن وشو کی سیوہ بھی کون سی آتمایں کریں گے بابا نے آج وہ بھی کلیر کیا کہ وشو کی سیوہ بیلنس والی آتمایں ہی کر سکتی ہے کیونکہ دنیا میں بھی بلا نہ پہلے کہ جو بیلنس بنا کے چلے گا اس کا ہر ایک چیز میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور وہ ہر کارے بڑے آسانی سے کر سکے گا تو ایسے ہی اگر میں نے بیلنس بنا رکھا ہے گیان یکت بھاونہ اور سنے یکت بھاونہ تو میں وشو کی سیوہ بھی بہت اچھے سے کروں گے پھر بابا نے کہا کتنے خوش نصیب ہیں پدما پدم بھاگیاں ملا ہیں تو میں آتما ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں میرا بھاگیاں کتنا بڑا ہے پدما پدم میں بھاگیاں آتما ہوں کیونکہ مجھے کون ملا سویم بھگوان ملا پھر بابا نے کہا لیکن صرف کیا بھاوک نہیں بنو گیانی بھی بنو بھاوک بننے سے کام نہیں چلے گا نالج بھی پوری چاہیے اور وہ نالج کونسی جو بابا نے ہمیں سنگم پر آکے دی تینوں کالوں کی نالج تھی آدھی مدیند کا راج بتایا بابا نے کہا گیان چاہیے آتما پرماتما اور پرکرتی کا گیان کیا ہونا چاہیے میں آتما پہلے مجھے سب سے پہلے مجھے اپنی پہچان پھر پرماتما کی پہچان اور پھر پرکرتی پرکرتی پانچوں تتوں سے یہ جو شریر بنائے کہتے ہیں پتلا پانچ تتوں کا ہے تو اس کی بھی پہچان بابا نے کہا گیان ارثارت کیا بابا نے کہا گیان ارثارت گیان سروپ ارثارت ترکال درشی دورہ دیشی ان تینوں کا گیان سپشٹ ہے تو سفلتہ ملتی ہے بابا نے تو ہمیں بنا دیا ترکال درشی دورہ دیشی بنا دیا کیونکہ ہمیں پورے قلب کا راج بتا دیا پورے قلب کا بابا نے گیان بتا دیا چورانسی جنووں کا راج بتا دیا تو میں آتما کتنی خوش نصیب ہوں جو بابا نے مجھے پورے قلب کا گیان دے دیا پھر بابا بولے اگر کوئی اپنی گلتی سے بار بیار بیمار ہوتا ہے تو باپ دادا اس کو گیان یوگ نہیں کہتے گیان کا ارثی ہے سمجھ اب پتہ بھی ہے کہ مجھے یہ چیز کھانے سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی یا مجھے ایسا کرنے سے میری بیماری بڑھتی ہے اگر میں روز مورننگ واق نہیں کروں گا تو ایکسرسائز نہیں کروں گا تو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی اور اس کے بعد بھی اگر گلتی کرتے ہیں نئی مورننگ واق کرنے جاتے ہیں نئی پریز کرتے کھان پین کا اور پھر کچھ نہ کچھ گھڑھڑ کرتے رہتے ہیں اور پھر روز روز بیمار بھی ہوتے ہیں تو بابا کہتا ہے ایسی آتماؤں کو گیان یوگ نہیں کہتے اس کا مطلب ان کو گیان کی بھی نالیج نہیں ہے اور یوگ کی بھی نالیج نہیں ہے کیونکہ گیان کا عرث ہی بابا نے بتایا سمجھ مجھے نالیج فل جو آتماؤں ہوگی اس میں اندر ساری سمجھ ہوگی پھر بابا بولے جو ڈبل نالیج فل ہونا ہے ہاف نالیج فل نہیں بنو اب بابا بولتے ہیں کہ ہاف نالیج فل نہیں بننا ہے ڈبل نالیج فل بننا ہے پھر بابا دادیوں سے ملے پھر بابا نے ویدیشی بھائی بینوں سے ملے اور ویدیش میں بھی امریکہ کی پارٹی سے ملے میشکو پارٹی گروپ سے ملے نیوزی لینڈ سے ملے سب سے ملے اور سب کے بارے میں بابا نے کہا پھر بابا نے آج وردان دیا وردان بھی کیا دیا اڑتی کلا کا کہ سمپون فرشتہ بھاو بابا نے کہا لگاو کے شکشم دھاگوں کو سماپ کر اڑتی کلا میں اڑنے والے سمپون فرشتہ بھاو بابا کتنی بار کہتا ہے کہ بچے کہتے ہیں اچھا لگتا ہے اچھا نہیں ہے تو بابا نے کہا اچھا تو ہے موٹا دھاگا اور اچھا ہے شکشم دھاگا اب یہ شکشم دھاگوں کو بھی ختم کرنا ہے بابا نے کہا اگر سمپون فرشتہ بننا تو فرشتہ کا مطلب کیا ہے فرشتہ ارثار جس کا پرانی دنیا سے کوئی رشتہ نہیں فرش سے بھی رشتہ نہیں وہ ہمیشہ اڑتا رہتا تو بابا نے کہا اپنی شکشم چیکنگ کرنی ہے تو شکشم چیکنگ کیا کرنی ہے کہ انش ماتر بھی کوئی دھاگا اپنی طرف اکرشت نہ کرے بابا نے کہا دیا کیونکہ یدی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ اپنی طرف اکرشت ضرور کرے گی اب جو چیز اچھی لگے گی تو بار بار بدھی وہاں جائے گی کہ وہ چیز بڑی اچھی تھی کہیں گھومنے بھی گئے وہاں چیز اچھی دیکھی نہیں بھی لی تو بھی کہیں گیار وہ چیز بڑی اچھی تھی بابا کہتے ہیں کئی کہتے ہیں اچھا نہیں ہے لیکن اچھا لگتا ہے تو بابا نے کہا موٹا دھاگا تو ہے اچھا ہے اور شکشم دھاگا اب اسے بھی سماپت کر دو تو اچھا ہے موٹا دھاگا اور اچھا ہے شکشم دھاگا تو اب ان دونوں کو سماپت کرنا ہے بس میں آتما اڑ چلی فرشتہ بن کے پھر بابا نے آج سلوگن دیا سلوگن میں بابا نے کہا منسا دوارا شکتیوں کا اور کرم دوارا گنوں کا دان دینا ہی مہادانی بننا ہے اب میں آتما مہادانی ہوں کیسے پتہ چلے گا میں اپنے آپ کو چیک کروں میری منسا ورطی درشتی ہر چیز کے دوارا میں سب کو دان دے رہی ہوں درشتی سے بھی میں سب کو آتما دیکھ رہی ہوں ورطی بھی میری ایک ایک آتما کے پرتیشو بھامنا شب کامنا اور میں جو بھی کرم کرتی ہوں میرے کرم بھی ایسی ہوں کہ دوسروں کو وہ شکشائے دے میں ایسا کوئی کرم نہ کروں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو تو جب میں یہ دان کروں گی تو میں مہادانی آتما کہلاؤں گی اوم شانتی اب ہم سب فرشتے اڑ چلے وشو گلوپ پر باب دادا کی کینے مجھ پر آ رہی ہیں اور مجھ سے سارے وشو میں فیل دی ہیں سارا وشو گنوں اور شکتیوں سے بھرپور ہوتا جا رہا ہے اور میں فرشتہ بابا کے ساتھ شکشم وطن میں بابا سے درشتی لیتے ہوئے وردانوں سے بھرپور ہو کر واپس اس دے روپی مندر میں ہوں بابا کی کینے مجھ پر لگا تار برس رہی ہیں اور مجھ سے چاروں اور فیل رہی ہیں سکھ شانتی آنند پریم اور پویترتہ کی کینے اوم شانتی شکریہ بابا سبھی آتماوں کا شکریہ اوم شانتی